چکن گیزرٹ بنانے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا ہے آپ گیزرٹ کو لیتے ہو چکن پوٹا کا لیتے ہو اس کو فرائی کیا مسارہ ڈالی ہو گیا چکن گیزرٹ بنانے کے لیے اور بھی طریقے ہوتے ہیں جس سے ایک کریمی ایک ٹیکچر آتا ہے اس میں اور اس کو بہت ہی میمی اور مزیدار بنتا ہے اس کے لیے ہم نے لیے چکن گیزرٹ اور چکن لیور یہ دونی چیزیں ہم پہلے پانے میں ڈال کے پورا اوبالیں گے اس کو قریب پانچ منٹ اس میں ہم کچھ مسارے بھی ڈالیں گے پہلے نمک ڈالیں گے اس میں اور ڈالیں گے اس میں حلدی جس سے اس کا جو ہے ایک تو سمیل وغیرہ نکلے گی اس میں اور ونگر اس میں بہت ضروری ڈالنا ہے اگر آپ ونگر نہیں جالنا چاہتے تو آپ اس میں لیمن کا جوز دے ڈال سکتے ہیں ہم نے ونگر لیا ہے دو چمچ وہ اس میں ڈالیں گے اس سے سارا اس کا کھون وغیرہ جو بھی ہے اور سمیل ہے وہ سب باہر نکل کے وہ ہے یہ جو پانی ہے یہ ڈسکارڈ کرنا ہے پورا فیکنا ہے اس پانی کو بلکل جوز نہیں کرنا اور اپنے گزرڈ جو لیور جو ہے چکن کے ان کو الگ کر کے ان کو چھوٹے چھوٹے پیس میں ڈیوائیڈ کریں گے ہم یہ ایک بہتری نک پروس سے اس سے آپ کا چکن پوٹا جو ہے گزر جو ہے چکن گزرڈ یہ بہت یمی بنے گا اور اب اس کو بار بار بنائیں گے اس طرح سے تو فائنلی ہم نے پین لی اس میں ہم ڈالیں گے سرسکا سرسکا تیل ماسٹرڈ آئل جس میں یہ بنے گا ایک یہ فائنلی ریسپی تو اس طرح سے آپ ہم فرائی بھی کریں گے اور بھی کچھ کریں گے ایک ڈیفرنٹ ایک چیز کریں گے اس میں جسے آپ کو بہت مزا آئے گا اس میں پہلے ڈالیں گے اس میں زیرہ جب زیرہ چٹکن لے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے کچھ یہ جو ہے گزرڈ اور لیور جو ہم نے چھوٹے پیس کیا تھے ہم نے اس کو یہ ہم � دالیں گے اب چاپو سے کریں گے اس کو ویدال باپ نائف چھوٹے پیس کرنے کے بعد ہم اس کو اسی تیل میں ڈالیں گے اور فرائی کریں گے تو فرائی کرنا بہت ضروری ہے فرائی سے جو ایک سمل بھی اس سے چلے جائے گے اور تھوڑا سافٹ ہو جائے گا اس سے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے بلکل گولنڈ مراؤن جائے گا جلانا بلکل نہیں ہے فرائی کرنا ہے قریباً تین چار منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو فرائی کرنا ہے تو فرائی کرنے کے بعد جو ہے اس کو مسائلہ ڈالیں گے ابھی ہم اس میں نہ ٹیماتر ڈالیں گے نہ پیاز ڈالیں گے نہ کچھ ڈالیں گے وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بلکل ایسٹ رہے ٹیماتر اور پیاز اس میں بلکل گلینا ایک الگی ایک تیسٹ آئی اس میں ایک یمی ساں ٹیسٹ آئے جس جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو سوڑا حلدی ڈالیں گے اس میں ایک حلدی اس میں آلڑی ہے پہلے ہی حلدی بہت کم ڈالیں گے ایک ری� ہم مسائلہ ڈالیں گے ایک چمچ اور ڈالیں گے ہم اس میں لچے بنائیں ہم نے گارلک کے جو رہن شاہ سے اسے لچے بنا کے ہم ڈالیں گے اس میں ٹیماتر کا جو ہے چواپ کر کے دالا ہے اس میں ایک ٹیماتر کریبا اور ایک پیاز ڈالیں گے اس میں فائنل سٹیج میں اور ایک سپیشل انگیجنٹ جو ہے دہی ہم ڈالیں گے اس میں آدھا کپ دہی سے آپ یقین ہی کریں گے کہ اتنا اچھا ٹیسٹ اس میں آئے گا اور اس کا ٹیکچر بہت ہی بڑیہ بن جائ جائے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہے ریسپی تو یہ سب مسائلہ ملائیں گے ہم یہ بلکل کرڈ کے ساتھ پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے دہی کا جو پانی ہے ایک تو وہ بھی چھوڑے گا اور اس میں ٹیماتر ہے ٹیماتر کا بھی پانی اس میں ایڈ ہو جائے گا تو اسی پانی میں اس کو ہم تیار کریں گے گریبا تین سے چار منٹ تو فائنلی جو ہے چکن پوٹا کلیجی جو ہے بلکل رڈی ہے ایک یمی سا ڈیچ ایک ڈیچ جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا آپ کو ضرور بنانا ہے ہم بتانا ہے کہ ایڈی شپ کو کیسا لگا تو فائنلی ایفز ریکیسٹر کر رہا ہے اپنے چینل پر نئے تو آپ جار جاتے چینل کو سبسکرائب جرور کر جائیے اگر ہمارے پیج پر نئے تو آپ پیج کو فالو ضرور کیے تاکہ آپ ہمارے مزید ویڈیوز سے پہلے مل جائے تو ملتے ایک نیکس ریس میں ایک نئے ویڈیو تو تک نہ خیار رکھیں اللہ حافظ